بدعخیدوں کے اس شریر فتنے سے بچنے کا بوقہ مل جائے اور ہمارے بزرگوں کا بھی یہی طریقہ رہا اپنے چاہنے والوں کو ہر آنے والی بلا سے بچا کے رکھتے تھے پہلے سے ہی ان کو وہ ٹیبلیٹس وہ ٹونک وہ انجکشن دے دیتے تھے کہ بیماری آتی تھی تو ان کو اس کا اثر نہیں ہوتا تھا تو ما شاء اللہ سے جو ہے اب یہ کرونا وائرس کا دور چل رہا ہے مگر کرونا وائرس سے خالی جان جاتی ہے میں جس وائرس کا ذکر کر رہا ہوں اس سے جان بھی چلے جاتی ہے ایمان بھی چلا جاتا ہے تو آج آپ کی جان بھی بچانے کی بات ہوگی ایمان بھی بچانے کی بات ہوگی تو آج کل یہ جو نیٹورکنگ کا دور ہے فیس بک ہے ووٹس اپ ہے یوٹیوب ہے تو اس کے ذریعے سے لوگ جو ہے ایک ایک آدمی کے موبائل پر یہ شیطانی اخیدہ یہ فرعونی اخیدہ یہودی اخیدہ یہ جو ہے ابو جہل کا اور یہ منافقین کا کافروں کا اخیدہ پھیلا رہے ہیں مسلمان کی شکل میں کیا اخیدہ ہے کہتے ہیں کہ بھئی صرف اللہ کو مانے بس کس کو مانے اللہ کو ہمارے بھائی صاحب ذرا مائک والے بھائی تھوڑا ذرا ادھر آوائے جیسا کچھ کرو نا ادھر میری طرف آئے جیسا ذرا ادھر کچھ تو بھی ہو سکتا ہے ہاں اس پی گھر ادھر پیچھے اس کے ایک کا بڑا وز خالی میں کوئی ایسا محسوس ہو رہا کہ ہونا کہ اللہ کے تو بھو زوردس آواز آری ماشاءاللہ تو آج ایک مسئلہ بن گیا ہے بھئی ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں میں بھائی غوثے پاک ہم نہیں مانتے ہیں امام آزم ابو علی فاہ بھائی ہم نہیں مانتے ہیں غریب نواز بھائی ہم نہیں مانتے ہیں بھائی سرکار امام آزم اور سرکار امام حسین بھائی بس نیک بندل تھے اچھا کام کریں چلے گئے تم بھی اچھا کام کرو جاؤ ہم نہیں مانتے ہیں ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں نعوذ باللہ یہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا شتنا سب سے بڑا انتشار ہے اس بات پر اختلاف ہو رہا ہے کہ علی کو مولا کہا جائے کہ نہ کہا جائے اس بات پر اختلاف ہو رہا ہے کہ صحابہ کا مرتبہ بڑا ہے یا اہلِ بیت کا مرتبہ بڑا ہے ان میں رتبہ ان کا بڑا ہے یا ان کا بڑا ہے اس بات پر اختلاف ہو رہا ہے کہ نبی کے علمِ غیب کو مانے کے نہ مانے اس بات پر اختلاف ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کرائیں گے اس بات پر اختلاف ہو رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام وہ سلام لا مقا تشریف نہیں لے گئے حضور لا مقا نہیں گئے حضور اللہ کا دیدار نہیں کیے حضور میراج میں نہیں ہوئی تو یہ جو اخیدے آج امت کے درمیان میں آ کر نبی کی عظمت کو کم کیا جا رہا ہے صحابہ کی عظمت کو کم اہلِ بیت کی عظمت کو کم اولیاء اللہ کی عظمتوں کو تو ماننے ہی نہیں دیا جا رہا ہے ایمہ ارباہ کو تو خبول بھی کرنے نہیں دیا جا رہا ہے بولے صرف اللہ تو میں بولا تو بھو ڈینجر دکھ رہے بھائی کرونا وائرس سے زیادہ خطر نہ گئی بھائی اگر آپ ایمانداری سے سوچو اگر صرف اللہ کو ماننے سے ہی دین مکمل ہو جاتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی خدرت کا جلوہ دکھانے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کئی کو کرا اللہ اللہ ہو کے اپنی خدرت کو منوانے کے لیے اپنی خدائی کے اظہار کے لیے اپنے پیغمبر کو وسیلہ بنا رہا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے بندوں کو اپنی خدرت کے جلوے دکھا رہا ہے کہہ رہے کے بندوں دیکھو میں ایسا خدا ہوں کہ اپنے محبوب کو بغیر باپ کے پیدا کرتا ہوں حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا یہ خدا کی خدرت کا جلوہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ بندوں کو دکھا رہا ہے پھر اور اوپر چلے تو حضرت آدم کو پیدا کیا نہ باپ کو ذریعہ بنایا نہ ماں کو ذریعہ بنایا کہا میرے آدم میں تجھے بغیر باپ کے پیدا کرتا ہوں تاکہ جب جب دنیا تجھے دیکھنی جائے گی تو میری خدرت کا جلوہ سمجھ لیاتا چلا بابا نارے تکبیر نارے رسالہ پیغام حق کانفرنس میرے بھائی اللہ تعالیٰ کو اپنی خدایی منوانا ہے تو اللہ تعالیٰ پیارے لبی کے ذریعے سے چاند کے دو ٹکڑے کئی کو کروایا کیا اللہ تعالیٰ خود نہیں کر سکتا تھا بولو نا بھائی نہیں کر سکتا تھا آجی دو کیا دو سو ٹکڑے کر سکتا تھا دو سو ٹکڑے کر سکتا تھا مگر کہا حبیب میں کر دوں مان لے تو کیا تاجب کی بات ہے میں خود کو منوانا نہیں چاہتا میرے مصطفیٰ میں تو تجھ کو منوانا چاہتا ہوں کیونکہ جو تجھے مان لیا اس نے مجھے مان لیا اسی لیے حضور کو اللہ نے کہا حبیب ذرا آپ انگلی تو اٹھاؤ اٹھا کے اشارہ تو کرو میں کو دیکھو تمہارے رب نے تم کو کیسے کمال سے سرفراز کیا ہے میرے مصطفیٰ ذرا انگلی اٹھاؤ اشارہ کرو حبیب نے اشارہ کیا تو رب نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیا ایک ٹکڑا مشرق میں چلا گیا ایک ٹکڑا مغرب میں اتنی جدائی کر دیا کر کے بتایا دنیا والوں آج خدا کا جلوہ نہیں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھو اور ان کا جلوہ دیکھ کر مان لو یہ کسی بندے کا کمال نہیں ہے یہ مصطفیٰ کی صورت ہے اور ان کو یہ فضل ان کا رب عطا فرما رہا ہے اللہ اپنی خدای کو منوا رہا ہے اپنے ان محبوبوں کے ذریعے سے اللہ اللہ ہو کر منوا ہے اپن ملا ہو کے ماننے میں ٹینشن کہی کو بولو نا بھائی نہیں اتنے لوگ ہیں یہاں پہ کوئی بھی ایسا بچہ ہے بھائی جس کو بغیر اببہ کے دنیا میں آیا ہاتھ اٹھا پورے انڈیا میں ایک سو چالیس کروڑ مسلمان ایک سو چالیس کروڑ لوگ ہیں مگر اس میں ایک بھی بغیر باپ کے پیدا پوری دنیا میں عرب و لوگ ہیں مگر کوئی بھی بغیر باپ کے پیدا سسٹم ہی ایسا ہے کہ باپ ہونا ہی ہونا ہے چاہے باپ آفیشیل ہو یا ان آفیشیل ہو نہیں امریکہ والا بولے گا ہمیں کو تو باپ نہیں ہے تو آنا افیشیل تو ہوں گا نا تو پیارے بزرگو اور دوستو ہونا ہی ہونا ہے بغیر باپ کے کوئی پیدا نہیں ہوتا مگر اللہ پیدا کر کے بتلا رہا ہے یہ خدا کی خدرت بھی دیکھ لے نبوت کی شال بھی دیکھ لے سبحان اللہ سبحان اللہ ان کو ایسی عظمتیں دے کر اللہ ہم کو ان کا دیوانہ بنا رہا ہے ان کے خریب بھی جا رہا ہے ان کے مقام و مرتبے کے پاس لے جا رہا ہے ان کی عظمتیں بتا رہا ہے ان کی شان بتا رہا ہے ان کے رتبیں بتا رہا ہے تاکہ ہم ان کے دیوانے ہو جائے ہم ان کے چانے والے ہو جائے اپنے ذرائے مسلمانوں اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں کسی اور نبی کی امت میں پیدا نہیں کیا اللہ تو ہمیں مدینے والے مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا ہے تاجدار کائنات کے خلاموں میں پیدا کیا ہے کیونکہ دوستو آپ اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو دیکھو ہم صرف ہمارے نبی کا کلمہ پڑتے ہیں بات یہی ختم نہیں ہے اب ذرا خور کرو حضرت موسیٰ کا امت ہی اپنے نبی کا کلمہ پڑتا ہے حضرت عیسیٰ کا امت ہی حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑتا ہے حضرت دعود کا امت ہی حضرت دعود کا کلمہ پڑتا ہے حضرت سلیمان کا امت ہی حضرت سلیمان کا کلمہ پڑتا ہے حضرت آدم کا امت ہی حضرت آدم کا کلمہ پڑتا ہے ہر امت ہی اپنے نبی و رسول کا کلمہ پڑا کبھی بنگال والوں تم نے خور کیا پیغمبر کس کا کلمہ پڑتے ہیں نبی کس کا کلمہ پڑتے ہیں حضرت آدم کا کلمہ کیا تھا حضرت ابراہیم کا کلمہ کیا تھا کیونکہ ایمان کے لئے کلمہ ضروری ہے تو امتی کا ایمان نبی کا کلمہ پر نہ ہے پھر نبیوں کا کلمہ کیا ہے ان کا ایمان کس کے کلمے پر مکمل ہوا جواب ملا آدم تا عیسیٰ سارے پغبر کسی اور کا امدائی آمینہ کے لالکے اللہ حضرت آدم کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت ابراہیم کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت سلیمان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ارے حضرت عیسیٰ و موسیٰ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 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 ہو کر اپنے کلمے کے ساتھ اپنے نبی کا کلمہ نبیوں کو پڑھا رہا ہے اور یہ بے وقوف خون بول رہے ہیں ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں کون رہے تو دیڑھو شاہر تو صرف اللہ کو ماننے اللہ کون ہوتا ایسا کون تو کیا دوسرا خدا ہے جو یہ ہماخت لے کے پھر رہا ہے مارکنٹ میں جب اللہ نے تجھے دستور دیا اللہ کو بھی ماننا ہے پیارے مصطفیٰ کو بھی ماننا ہے قرآن اٹھا کر دیکھو مسلمانوں رب کیا حکم دیتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا وطیع اللہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اگر خالی وحدانیت کی تعلیم دینا ہوتا تو آیت یہاں پر مکمل ہو جاتی اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو مسئلہ ختم مگر رب نے آیا تو یہاں پر مکمل نہیں گیا یا ایوہ الذین آمنوا اتیع اللہ پہ مسئلہ ختم خدا نے مہی کیا آگے ارشاد کرو وہاں ہے خبردار میرے بندوں صرف کی خدا کی اطاعت کی بات نہ کرنا آگے پڑھو کیا اتیع الرسول یا بات ہے سبحان اللہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو ذرا زور سے بہت تھنڈے لوگاں مل گئے آرواد تم لوگوں کو گرمی میں رکھنے کے واسطے میں کوئی دبل گرمی ہو جاری ہے اللہ اللہ ہو کر نہ اللہ اپنی اطاعت کی تعلیم دے رہا ہے اور پھر نبی کی اطاعت کی تعلیم کے لیے دوسری آیت کا بھی انتخاب نہیں کر رہا ہے اسی آیت میں اپنی اطاعت والے لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ مصطفیٰ کی اطاعت پر نازل فرما رہا ہے اللہ اللہ ہو کر ایسا پاسو لحاظ رکھے اور بندہ ہو کے دیڑھ ہشاری کر بلے میں صرف اللہ کو مانوں گا میں بلائیں بہت بڑا عالم دکھ رہا بھائی اتنی دیڑھ ہشاری کی بات کر رہا میں بلائیں کیا کرتے بابو تم اتنی بڑا چلہ چلہ کے ورے میں صرف اللہ کو مانوں گا اللہ کو مانوں گا کسی کو نہیں مانوں گا کیا کرتا بیٹے تو مولانا ہوئے حافظ قرآن کیا کرتا انہیں آٹو چلا تو چلر پنے کے لوگاں ہیں تھٹ کلاس خوم جاہل خوم پورے دین کا جنازہ نکال رہی ہے میرے بھائی بولے بھالے لوگوں کو جو دین سے دور ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہے اللہ رسول کے حکامات کو نہیں سمجھی ہے ایسے لوگوں کو پکڑتے پکڑ کے ان لوگوں کو جو ہے توتے کو رٹا ایسا رٹا صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی مداد نہیں لینا اب آؤ ایک بڑا مسئلہ سمجھاتا ہوں خدا کا دین خدا کی خدرت سمجھ میں آ جائے گی صحابی ہے صحابی معلوم صحابی معلوم نا بنگال مچ رہتے آئے 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 ہاں ہاں کہتے بیچ میں تھوڑے لوگ آئے صحابی پیارے بزرگو اور دوستو نبوت کا سلسلہ مصطفی جانے رحمت پہ قتم اور نبی کا جس نے آخر دیدار کیا اس پر صحابیت کا سلسلہ بھی ختم حضور کے پردہ فرماتے ہی صحابیت کا دروازہ بھی بند اب ذرا غور کرو صحابی کس کو کہتے ہیں کیا نماز پڑھنے والے کو صحابی کہتے ہیں کیا روزہ رکھنے والے کو صحابی کہتے ہیں کیا زکاة دینے والے کو صحابی کہتے ہیں کیا حج کرنے والے کو صحابی کہتے ہیں کیا جہاد کرنے والے کو صحابی کہتے ہیں کیا جو ہے لوگوں کی خدمت کرنے والوں کو صحابی کہتے ہیں جواب ملا نہیں نہیں حالانکہ صحابی میں نماز بھی ہوتی ہے صحابہ میں روزہ بھی ہوتا ہے صحابہ میں زکاة بھی ہوتی ہے صحابہ میں حج والا عمل بھی ہوتا ہے صحابہ میں جہاد و تخوا بھی ہوتا ہے صحابہ کے پاس ماں باپ کی خدمت بھی ہے بی بی بچوں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے مگر یہ عمل کی وجہ سے کسی کو صحابی نہیں بولا گیا point to be noted کہ جو صحابی ہوتا ہے اس کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے اتنا عرفہ و عالی ہے کہ اس زمانے کے پوری دنیا کے مسلمانوں کی زندگی بھر کی نماز ایک طرف صحابی کی ایک رکت نماز دیکھتا ہے ایسی شان کا مالک صحابی ہوتا ہے یہ اتنا بڑا رتبہ مرتبہ صحابی کو کس لیے ملا کیا کعبے کے تواز کی وجہ سے ملا کیا حجرِ اسود کے بوسے کی وجہ سے ملا کیا صفا و مروا کی صحیح کی وجہ سے ملا کیا مینہ و عرفات کے خیام کی وجہ سے ملا جواب ملا نائی 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 صحابی کو یہ مرتبہ خدا کی ختم صرف مصطفہ کے دیدار کی وجہ سے ملا و نعرِ تقبیر نعرِ رسالت عظمتِ صحابہ نعرِ تقبیر ارے مسلمانوں ذرا خور کرو اب بولے مولانا اتنا زور سے گئے کچھ پورا سعودی تک آواز جانا ہے لال رمال کا پیجامہ پیلا ہونا ہے پورا ارے ذرا خور تو کرو جاہل ہو آپ کو نے بہت بازوالوں کا آپ ل tissue ہمیں کو جاہلменہ نہیں آپ تو اللہ والے بلکے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بازوالوں کو بول رہا ہوں یہ جاہل ہو گئے جاہل سمجھے نہیں نبی کے مقام کو پوری دنیا کا آج کا مسلمان سعودی عرب سے لے کے ہندوستان تک ہندوستان سے لے کے بنگلہ دیش تک بنگلہ دیش سے لے کے امریکہ تک پوری دنیا کا مسلمان کی نماز تخوہ تحارت عبادت سب ایک طرف میرے بلال حبشی کی ایک ازان ایک طرف ارے میرے بھائی انہوں کیا اسپیشل بندے ہیں انہوں بھی ہماری طرح ان کو بھی ناکیج ہے ان کو بھی کان ہے ان کو بھی آنکھ ہے ان کو بھی دانت ہے ان کو بھی موہ ہے ان کو بھی داڑی ہے انہوں بھی انسان ہی چھے ان کے بھی کوئی ماں باپ ہے ان کے بھی بھائی بہن ہے ان کے بھی بیوی بچے ہیں مگر پوری دنیا کے خدا 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 کرنے والوں کو سبحان ربی العالی کی تذبیح پڑھنے والوں کو سبحان ربی العظیم کا ترانہ کرنے والوں کو رب نے وہ مرتبہ نہیں دیا فاطمت الزہرہ کے بابا کا چہرہ دیکھنے والوں کو جو مرتبہ دے دیا سبحان رب یہ دے کے رب بتا رہا ہے میرا حبیب کوئی معمولی نہیں ہے میں نے اس کو اتنی عظمت والا بنایا ہے پوری دنیا کے چودہ سو سال کے مسلمان ایک طرف میرے مصطفیٰ کو دیکھنے والا ایک طرف اللہ اللہ ہو کے نبی کو اتنا بڑا مرتبہ دے رہا ہے اتنی بڑی عزت دے رہا ہے اتنی اہمیت دے رہا ہے اتنا بڑا مقام دے رہا ہے اور انہیں بیچ میں اٹھ کے ملا صرف اللہ ابے حولے اگر صرف اللہ بلکہ اگر صحابہ نکلتے تو دین پھیلتا ہی چھ نہیں تھا پھیلتا تھا ایک بڑی بات سمجھاتا ہوں ایمان تازہ ہو جائیں گا زندگی میں کبھی باغی نہیں بنیں گے آپ دیکھو گناہ کار ہیں توبہ کا دروازہ اللہ نے بنایا ہے اور بنا کے بندنے کرا کھلا رکھا کہا جب جب جناہ کارو آنا ہو آؤ توبہ کے دروازے سے رات میں توبہ کرتے ہو کرو میں گناہ ماف کرنے تیار ہوں دن میں توبہ کرتے ہو کرو میں گناہ ماف کرنے تیار ہوں شادی سے پہلے کرو تو ماف کرنے تیار ہوں بچہ پیدا ہونے سے پہلے کرو تو ماف کرنے تیار ہوں کب کرتا کر رہے بھائی توبہ کرتا یہ توبہ نہیں کر رہے اس لیے یہ اینار سی جیسے منحوس خانون مسلط ہو رہے ہیں توبہ گناہ پہ 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 گناہ توبہ ابھی عمر ہے کیا مولانا میری تو ڈیٹنشن میں جانے کی عمر ہے تیری اس لیے اللہ یہ ظالم حکومتوں کو مسلط کر رہا ہمارے اوپر کیونکہ ہم توبہ کا دروہ